پرانے احد نامہ میں سے ملاکی ربی کا صحیفہ اس کا دوسرا باپ اور اس کی ہم پانچ گیت پڑے گے اس کے ساتھ میرا احد غور سے سنیں پلیس اس کے ساتھ میرا کس چیز کا احد ہے زندگی اور اور آج کے دور میں ہر شخص کو لمبی زندگی سلامتی کے ساتھ چاہیے لمبی زندگی سلامتی کے ساتھ چاہیے بغیر سلامتی کے نہیں بیماریوں کے ساتھ کوئی شخص نہیں رہنا چاہتا سلامتی کے ساتھ جیسے بھی لیکٹ بھی زوف کرتے ہیں سلامتی کے ساتھ لوگ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی لمبی زندگی کونسی لمبی زندگی سلامتی کے ساتھ چاہتے ہیں اور آگے لکھا ہے میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی یہ کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے انسان نہیں کہہ رہا میں نے اس کو زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے کیا کریں ڈرتا رہے کیا کریں ڈرتا رہے اور آنکھا لکھا ہے چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسا رہا سچائی کی شریعت اس کے موں میں تھی اور اس کے لبوں میں ناراستی نہ پائی گئی وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا اور وہ گوتوں کو بدی کی راہ سے واپس لیا کیونکہ لازم ہے کہ قاہن کے لب شریعت کو محفوظ رکھیں اور معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے موں سے شریف مسائل پوچھیں کیونکہ وہ رب الفاج کا رسول ہے اور ہے وہ رب الفاج کا رسول ہے آج ہم جو بات سیکھیں گے وہ خداون کیسے ایماندار اور خداون کیسے خادم ڈھونٹا ہے میں دو تین ہفتے پہلے بھی اس پہ پہلے حصے کی بات کی تھی اور آج اس کو ہم آدھا حصہ آج سیکھیں گے آدھا حصہ ہم اگلی ہفتے سیکھیں گے آمین تو خدا کا وعدہ آپ کے ساتھ کلیسیا کے ساتھ میرے ساتھ میرے گرانے کے ساتھ آپ کے گرانے کے ساتھ کیا ہے؟ سلامتی اور زندگی کا سلامتی اور زندگی کا یہ خدا کا وعدہ ہے خدا نے بائبل مقدس میں موت کو پیدا نہیں کیا موت کو ہم نے پیدا کیا ہے نافرمانے کے ساتھ سے خدا نے زندگی پیدا کیا ہے خدا نے زندگی اور ناختم ہونے والی زندگی اور جہاں پہ لفظ اہد آتا ہے کوونٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوونٹ خدا نے پولا کرنا ہی کرنا ہے وہ کوونٹ مجروع نہیں ہو سکتا ختم نہیں ہو سکتا مٹ نہیں سکتا پہل کوئی شخص کسی کوونٹ کو کسی اہد کو توڑتا ہے اس کا ذمہ در خدا نہیں وہ شخص گلد ہوتا ہے تو خدا کا کوونٹ کیا ہے؟ زندگی اور کیا ہے؟ زندگی اور زندگی اور سلامتی خدا کا کوونٹ ہمارے ساتھ یہ ہے زندگی اور سلامتی لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یونی ہوئی ہے شرط کیا ہے؟ کہ وہ وہ خدا سے ڈڑتا رہے وہ خدا سے ڈڑتا رہے وہ خدا سے ڈڑتا رہے ہم انسان سے تو ڈرمہ پسند کرتے ہیں خدا سے کیوں نہیں ڈڑتے ہیں؟ سوال آنا میرا خدا سے کیوں؟ کیا ہو جا رہا ہے؟ یہاں ہمیں آئے ماننے یہ بات ہے کہ ہم تو اگر فارد بیسنگ بیٹل میں فارد بھار لگی ہو مگر پیٹ ہو لگی ہو مشین بھمپنس کرے کی تائم مورد ہو جائے گا میں آپ کو حقیقت بات کرتا تھا میں آج چاس میں آنا ہوں تو میں بھائی اس کی سمجھ سے بات گئی تھی ایک سنگل سیکنڈ بھی چرچ کا سوال نہیں کرنا سنگل منٹ بھی ایک لمحہ بھی ایک لمحہ بھی خدا کے گھر کا ہم نے زیادہ نہیں کریں سنگل منٹ ہم کتنے منٹ کتنے گھنٹے خدا سے درے بھگیر گزار دے گھرے گزار دے گھرے پیل کیا کرتے ہیں خدا مک میرے باپ کو میرے ماں کو بوچے سو سال کی دردی سے گئی اور جب سو سال سے بھی وہ بابا یا وہ ضرور اس جہان سے جائے دی ہے نا تو پوتنیاں پوتے نوازنیاں نواز سے روتے ہیں دادی نانی کیوں چلے گی روح سوال کہہ دیتی تھی سوالیہ دیتی کیوں نہیں وہ ستم ہو گئے کیوں نہیں ہم پوتا سے جتے ہیں کیا بجائے ساڑھے گیانا پہ جو بندہ کال کار سکتا ہے تو ساڑھے گیانا پہ چیز پہ سکتا ہے اس کے دلائے کو اتلاق دارا تھا میں سچی بات کہناں وہ پھر کے بات کیوں کیا بجائے کیوں نہیں ہم پوتا سے کرتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی رنگی ہو کلیم کرتے ہیں راستی ہو کلیم کرتے ہیں اسلامتی ہو اس کے ساتھ ایک شرط جنگی ہوئی ہے کہ اگر وہ شخص خدا سے ڈھٹا ہے خدا کے حکموں کو مانتا ہے خدا کے پاس آنا چاہتا ہے تو کنڈیشن پھر یہ ہے کہ پھر مجھے اسلامتی اور زندگی مید ہوگا اگر وہ نہیں خدا سے ڈھٹا کوئی شرط ہے کتنا بڑا خادم کیوں نہ ہو اگر وہ خدا سے نہیں ڈھٹا خدا کے حکموں کو بجار نہیں گاتا سپائل کرتا ہے خدا کے ٹائنگ کو زندگی نہیں زندگی معافی 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 عربی معافی معافی زندگی اس کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ خدا کا کوئلنٹ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بہت کی تھی کہ وہ عہد یہ ہے کہ ہم کٹ جائیں گے ہم دو حصوں میں بدہ ہو جائیں گے میں کبھی بھی اپنے جیور ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے اور اسی طرح ہم کسی بھی حالات میں کیوں نہ ہوں خدا خدا کو کبھی نہیں چھوڑیں خدا ان کا پاس سے دور ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہم خدا ان کے پاس بیٹھے رہیں گے اس لیے کہ اس کا اول انحال ساتھ یہ ہے میں تجھے زندگی اور سلام دی مہیا کروں گا اس لیے کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے اور جب ہم خدا ان سے نہیں ڈرتے تو پھر اس کے اپوزیت بات ہو جاتی ہے اور اس کے اپوزیت بات ہونا جو ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے خطرناک بات ہے دیجرس بات ہے بہت بڑی اس لیے ہمیں آج اس بات کو جاننا ہے کہ ایک اماندار ایک خادم کے اندر سات باتیں میں آپ تک آج بن چاہوں گا پہلے حصہ میں بات آج ہوگی سات بات پہلی بات یہ ہے کہ وہ خداون سے ڈرتا خداون سے ڈرتا رہے لاز ویک میں نے ان سال کی کتاب کے انتیس باب کی پچیس آت میں نے آپ تک سنچائی تھی کہ خداون سے ڈرنے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے آپ نکال سکتے ہیں انچاس باب سوری انتیس باب کی پچیس آت لکھ ہے انسان کا ڈر کیا ہے ہند ہم ہندے میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم انسانوں سے بہت ڈرتے ہیں میں ایک فیزیکل صورتحال آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے یہاں بیچرر لوگ ہیں نا اگر ابھی کسی کی بیگم کا فون آ جائے سچی بات ہے یہ حقیقت ہے حقیقت ہے یہ اتنا لوگ اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں لوگ میں سچی بات آپ سے کروں انسان کا خوف جو ہے وہ کہ ہے پھندہ پھندے کے اندر لوگ پھسے جاتے ہیں اور اس کے ایوز کیا ہے امسال پہلا بات سات آت نے کہا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے تو جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا وہ انسان سے ڈرتا ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ انسان سے ڈرتا ہے اور جو انسان سے ڈرتا ہے وہ کبھی خدا سے ڈر نہیں سکتا یہ بقی بات ہے اب اگر آپ خوشیہ نبی کا خوشیہ نبی کا صحیفہ میں خدا نے خوشیہ سے کلام کیا اور جب میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا پڑھ رہا تھا سمجھ رہا تھا تو بڑی منفرد باتیں وہاں پر دلز کی ہوئی ہیں بہت عجیب قسم کا سما وہاں نظر آتا ہے خوشیہ ربی کے صحیفہ میں جب ہم پہلا باپ اس کو پڑھتے ہیں پہلے باپ کی دوسری آت پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے جب خدا من نے شروع میں ہوسیہ کی معرفت کلام کیا تو اس نے فرمایا جا ایک بدکار بیوی ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لئے لے کیونکہ خدا نے کیونکہ ملک نے خدا من کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے یہ کس کا حکم ہے کیا حسیہ نے ایسے کیا کیا دوسرے باپ کو پڑھے بیس دوسرے باپ کی تیسرے باپ کی پہلی آیت پڑھے بیس خدا من نے اس فرمایا کہ جو اپنے اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ جس طرح خدا من بن اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں یہ بسکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تمثیل کی بات ہے کہ خدا من یسو مسیح نے بھی ازایہ 53 میں ریسائر جبل باپ نے کیا ہماری سالی کے سالی بدکار گناہ سب چیزیں خدا نے خدا من یسو مسیح اپنے اوپر لی اور پھر مدی 26 دا میں وہ کروا پیار گا ایک بات خدا من یسو مسیح نے کہا اے باپ اگر ہو سکے یہ پیار مجھ سے پتھر بھی تیری برزی آج خدا کا خوف رکھنے والے خادم خدا کا خوف رکھنے والے ایماندار ایسے لوگوں کے پاس کبھی جاتے ہیں جو بدکاری کی حالت میں ہیں نشے کی حالت میں ہیں چوری کی حالت میں ہیں زناگری کی حالت میں ہیں ایسے حالات میں جن کو دنیا رد گار دیتی ہے دنیا پرے پھین دیتی ہے دنیا ان سے بات کرنا پسان نہیں کرتی کیا کبھی ان کے لئے دستی دعا گھران کی ہے کیا ان کو کبھی نوٹس پر دیا ہے کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھے ہیں یا ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کہا ہے کہ وہ عورت جو ایم فیل پر پکڑی گئی تھی خلا زندگی اس کی بدل گئی کہ ایسا کبھی ہمارے اندر خوف آیا خدا کا کہ ایسا طرص ہمارے پاس کبھی آیا ہے زندگی میں کہ ہم کسی اندھے کے پاس جائیں کسی لگڑے کے پاس جائیں اس کے لئے دعا کریں کہ ہم نے کبھی چرز میں فیملی ٹیل نے کبھی کی ہے کہ کتنے روم میرے چرز کی اندر ہیں جن کے لئے مجھے آنسو بہانے کی ضرورت ہے جن کو خدا مند کے پاس کھانے کی ضرورت ہے کبھی فکر مند کی بات ہوئی ہے خوف کا ایک مطلب فکر مند بھی ہے خوف کا ایک مطلب خدا مند کے حکموں کو مانا بھی ہے خوف ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگ کو جو خوف اور اندھیرے کے اندر فرسے ہوئے ہیں ان کو خدا مند کے پاس لے کھانے خوصیہ نبی کو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے اگلیا بھی اٹھانے ہوں گے بہت بہت نبی بنا پھلتا ہے بڑا نبی ہے اور تمہیں کس سے شادی کی ہے لیکن خدا مند یسیم نے بدکاروں سے شادی کی ہے نا پاکوں سے شادی کی ہے اندوں سے لگڑوں سے جو دنیا میں دکارے ہوئے لوگ تھے ان سے خدا مند یسیم نے کیا دیا ہے ان کو اپنے خاندان میں لے کیا ان نے اپنے اپنے لوگ بنایا ہے اور کہا ہے یہ میرے لوگ خدا مند سنجی نے کہا میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں کتنا بڑا خوف ہمارے اندر ہے اپنے لوگوں کی کتنا بڑا خوف ہمارے اندر ہے آسمانی باق کے لئے ہم آسمانی باق کا حکم مانتے ہے کہ نہیں مانتے خدا کا کلام جب بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہوتی ہے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے اور جب بھی خدا اپنے کلام کو اپنے لوگوں کے لئے دیتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ایک درجہ سے اگرے درجہ پر ہو جائیں ہماری خدا مند کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس سے اس کا ڈرک اور اس کا خوف مانتے رہنا ہے کیونکہ خدا کی حکم جو ہے اتنے سخت نہیں ہیں ہم ان کو عبیر نہ کر سکے کیا دعا کرنا مجھلو کام ہے مجھلو کام ہے سب تو مجھلو کام دعا کرنا ہے اب پٹا مارانہ لوگوں نے کہا پہنچ جاتی جسے لوگ کی ریزر میرے نارا کے پیچھے جو مراف کو چرس نہیں آگر ہم کہیں کہ گاڑی کی بھی ضرورت نہیں ہیں گی مجھلو کی بات دی آتے کیوں ایک منٹ ہم خدا کو سپوائل نہیں کرنا ایک منٹ خدا خدا کے وقت نہیں سپوائل کرنا پیس پیشہ کا مجھ سے نالا ہوں نراس ہوں خدا کا ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں خدا کا خوف مان دنیا کا خوف ہمیں ماننا پڑے خدا کا خوف میں مانے گے دنیا کا خوف ماننا پڑے گا اور جب ہم دنیا کے خوف میں ملت ہو جائیں گے نا تو پھر ہم خدا سے بہت دور جائیں جائیں میں بہت سارے بہن رائیوں کو جانتا ہوں جو خدا سے دور ہو کر کتنی بیماریوں میں کتنی تقالیف میں کتنے مسائل میں ہیں ہم اس کا دفعہ بھی کر سکتے تو خدا کا خوف حکمت کا خدا کا خوف خوف پندر ہے ٹھیک بات آتے دیئے اس کی ایک بات خوف کریں آپ پناہ سعید ہے آمین دوسری بات خادم کا پیغام کیا ہونا چلتی کیا پیغام اب اس میں سے دھوڑے درہ چھٹی یاد پڑھے دوسرے بات ملاکی دو بات چھٹی یاد شریعت سچائی کی شریعت اس کے موں پر ہو کیا ہو سچائی کی اس کے موں میں تھی اور اس کے لبوں میں ناراض تھی نہ تھی یہ ہونا کی انجیل آٹھ بات ہو ہو اب گھو اور سپریس پڑھ کیا لکھا اس میں سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی پھر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اور صرف بیٹا تمہیں آزاد کرے گا اور بیٹا کون ہے خدا من جیسو مسیح ناصر بیٹا کون ہے خدا من جیسو مسیح ناصر آزادی کا جو پیغام ہے وہ خدا من جیسو مسیح کے پاس کسی اور کے پاس نہیں کوئی اور ازادی نہیں دے سکتا کسی ازادی گناہوں سے اور جب ہم احوار پڑھے ہیں جب ہم پرانے ہم کو پڑھے ہیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ موسیح نے بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نکالا ٹیمپریری طور پا پھر وہ لوگ اس غلامی میں گناہ غلامی میں پھس گئے اور تقریبا چھے لاکھ سات لاکھ لوگ جو جو کوئی شخص خدا ون یسو مسیح کو پہنچان لیتا ہے ایک پترس ہوتا ہے اور وہ تین ہزار لوگوں کو دیئے کی دن میں جیت لیتا ہے ملٹی پیش ہو لیتا کیونکہ اس کے موں میں کیا تھا سچائی کا پیران سچائی کی شریع کہا لکھا ہے ہم آج دوسر بات بھی چھتی سائد پڑے اس نے علانیہ وہاں پر کہا کہا کہ تم یہودیوں اور رومیوں نے خدا یسو مسیح کو مسلوب کیا لیکن اسمانی بات نے کیا اس کو خدا بھی کیا اس کو مسیح بھی کیا آمی سچائی اس سچائی سے تین ہزار لوگ ایک دن میں بچ گئے تو خادم کی خوبی دوسری یہ ہونی چاہیے اس کی زندگی میں سچائی کا پیغام را حق اور زندگی خدا یسو مسیح کے بارے میں پیغام توبہ کا پیغام وقت سنے کا پیغام رہ رکس کی نصول کا پیغام موجزات کا پیغام زندگی کا پیغام اور زندگی کی بڑوتی کا پیغام اس کی زندگی میں ہونا چاہیے پھر وہ خادم وہ ایمان دار وہ شخص جو ہے وہ خدا من کے لائک ہو سکتا ہے پھر جب ہم ان شریعت کی بات وں بات کی چونتیس پیغام میں تمہیں ایک نیرا حکم اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت سے خدا اپنے خدا سے محبت رکھیں اور پھر کیا کر گھر بیٹھے سہیر ہے جب سباب خدا کی گھر میں نا خدا کی حضوری میں نا کوئی ضرور نہیں ہے اے لوگوں نہیں پاسٹر بھی سکیل رکھے میں سپانسر پاسٹر 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 دعا پاسٹر دعا پاسٹر دعا کچھل دعا سپانسر میڈیا میڈیا سپانسر تو میں آپ سے پوستہ ہوتا ہوں کیا یہ میڈیا سے بچی پاسٹر ہوتے ہوتے پھر چھو ہوتے ہوں تو اکسے باتیں کیا رہا ہوں سارے دل سے جب ہم بات کرتے ہیں محبت تو محبت کا اظہار ہوتا ہے کبھی کسی کو پھول دے دیا کبھی گفت دے دیا کبھی گرینواری تھیالی میں آ کر ایک دو نیال حدیعہ ڈال دیا کبھی یہاں میں آ کر حالی بیت تعریف کرے گے دا نیال تب یہ اپنے کانوں کی خجلی کو سائٹ پہ کر پہ کلام کو سن لیا اظہار ہے ایکسپریشن ہے کہ میں خدا کے گھر میں آیا ہوں آئی ہوں میں کچھ کرنے کے جا رہا ہوں کچھ کام ہے عمل 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 کے برائے دوسری بات اپنے پروسیز اچھا کبھی ہم اس کو ریورس کامیتی ہے ریورس خدا نے کہا ہے کہ پہلے خدا کی بات شاید نوٹو پہلے مجھ سے ہو بد کرو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اپنے پروسیز سے بھی پروسی یا پروسن سے پروسی پروسن سے ہم یہ بات چکتے اور یہ 23 طریق کو آپ قریب باتیں ملے گی کہ کیسے اس راستبازی کے کام کو خدا سے محبت کا ایک بڑا عجر ہے اپنے دل سے اپنے پروسی سے کیا کرنی ہے اپنی مانت اپنی مانت اپنی مانت اس سے محبت کرنی ہے یہ یہ پیغامت ہے خدا اور یہ پیغامت دس حکموں کے اندر سارا ایسے جڑا ہوا ہے دس ایک دس احکام ایک ایک حکم حرام تو ہم اس ہی کو دے سکتی تو جو شخص ان دس احکام پہ عمل نہیں کرتا اور اپنے بچوں کو عمل کرنے کی تلقیل نہیں کرتا وہ سچائی کا پیغام نہیں دیتا وہ سٹائی کا پیغام نہیں دیتا میں بہت سارے ایسے چرچز کو خانمی کو میں جانتا ہوں بگ نے چار چار لیان کھیتے میں سٹیٹ بلاتے ہوں اور بگ کر دن دیتا بات پانی پانی لیان کھیتے لیتے یہ سچائی کی بات ہے یہ سچائی ہے کیا ایک بسلی ایک مدد بار ایک بسلی ایک مدد بار یہ تین چار مان چھ والا کیس نہیں بائی مقدس سچائی کا پیغام خدای اس مندل بھاپ میں دکھا ہوا ہے کہ جیسے یہ پرندے یہ مہنڈا یہ گمری آپس میں آپس میں دو عشت کیا گیا ہے اور وہ قبل بیٹ میں اسے آخر آگے قدا کے خادر حروم قاہد کے پاس آتی برگر دیتا تھا یہ قومنٹ ہے اہد ہے اور سچائی کا پیغام بھی اہد ہے سچائی تمہیں آزاد کرے گی اور سچائی زمین پر آگئی ساڑھے تین سات خدا جس اس بیعبان کے اندر جس کے ہم رہ نہیں ہے کوئی بھی بیعبان ہے وہاں پہ خدا کہتے تھے آئے بوجھ سے تھکے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آجاؤ کوئی تاب وات ساپ نہیں تھا فیس پھر پھر آنا پڑتا تھے جس کے پاس اگر کوئی خلاہ جس مسی کے پاس آتا اس کو ختم نہ ہوتا اندہ اندہ خلاہ جس کے ڈیلے نہیں خلاہ جس مسی کے پاس آیا خلاہ سن مٹی سانی اس کے انتھو پہ لگائی کہا چشمہ اتر گیا چشمہ چشمہ اتر گیا کیسے یسو کے پاس آنے سچائی کی بار کیونکہ شفاہ نجات مخلصی صرف خدا یسو مسی کے پاس ہیں خادم کا جب خدا اس کو بلاتا ہے مقصد کیا ہے کیا مقصد ہوتا ہے جب ہم قرآن مرسوس کے پاس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں پہ تس والے ہیں کلیس یا کا حصہ بنتے ہیں اس کے پیچھے سنی کیا ہے بھی کیا ہے کیا بھی ہے اس وال کو اور سی اپنی کھا جانے سو چاہتے خدا نے بلایا ہے اس نے مقصد لکھا ہے اس نے ہمیں بلایا ملجات دی بلایا اور ملجات دی پاک بلاوے کے تحت بلایا ہے بلاوہ کون سا ہے پاک ہولی کالی ہیں ہولی بلا ہٹ نہیں ہے ہولی کالی نہیں پاک بلا ہٹ ہے پاک بلا لائے کے تحت اسے ہمیں بلایا ہے جب خدا نے بلایا ہے تو پھر جب خدا نے چلو جی بی بات میں کر خدا ہے جی بھی آپ کو بلایا ہے جی بلایا اس کو بھائی رہا ہے تو کیا کون گیا ساڑھے چیپوٹ میرا کھاتے کہ جی سن بلائے جی سن بلائے گا خدا کی کام کے لئے خدا کی کام جو مقصد جس چھوٹے چھوٹے کام خدا نے بلایا بلایا ہے کرتا نا کرتا 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 اس لئے ہماری بلاہر کا مقصد لکا کی اجیل کے چوتھے بار کی 18 انیس بیس آیت میں پڑے خدا کا روم مجھ پڑے اس نے مجھے بھیجا ہے تو ہمارے پاس جو مقصد ہمارا خدا نے اپنے کھیل میں رکھا ہے کس کیلئے رکھا ہے میں فنصل بہت ہے فنصل بہت ہے خدا نے کسی کو بیشپ تو نہیں بنایا تھا کوئی بڑی کرسی تو دیئی تھی کوئی بڑا تاج تو دیا تھا مزدور لیبر 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 اور لیبر تا ہر تب ہے کہ پانچسو پانچسو کی پانچسو بلاد لائنے 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 ہلو بھٹی ساب یہ خدامت کے کھیل میں کام کرنے کا مقصد ہے عرامت زندگی نہیں ہے عرامت زندگی نہیں ہے اس لیے ایک اماندار ایک غادم اس کی بلاہت کا جو بیسر مقصد ہے کام 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 صرف کام صرف کام صرف کام صرف کام ہے اور کام بھی خدامت کے گھیت میں ہے خدامت کی قلیسیا میں ہے خدامت کے لوگوں میں ہے ہم کسی بھی طرح کام لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خدامت کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے اس کا عجل بڑا ہے اس کا عجل بڑا ہے عجل تمہیں دیا جائے گا تو بلاہت کا جو بیسر مقصد ہے وہ کام ہے حکم نہیں ہے حکم دینا نہیں ہے حکم کو قبول کرنا ہے تو کوئی بھی شخص جب خدامت کے پاس آ جاتا ہے خدامت کی خدمت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے پیٹا ایڈرن تھے بڑی چنگی خدمتوں دیئے پانچ ایک اختا بڑی چنگی خدمت بڑی فانٹاسکر خدمت اس کے بعد ہم حکم دینا شروع کھا دیتے ہیں حکم اور یہ قرآن جیسر مصیلہ نہیں کیا قرآن جیسر مصیلہ مقی کے اس باب لکھ رہا ہے کہ ان فقیوں فریسیوں کو اور اخیر زمانہ میں جتنے لوگ ہیں یہ جھوٹے نبی ہیں ان سے خبردار رکھو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں میں آپ کو اپنے اپنے اکثر اکسر اکسال دیتا ہوں یونکہ میں ہم اس کے پاسٹرز کو کہا کہ حسر بھائی آپ ٹائد پہ کلام سناو دائی کی پہ کلام سناو جہاں پہ مجھے کہا چاندی میں کیا کروں میں ٹائد پہ کلام کیسے سناو جبکہ یہاں پر میں آیا ہوں میں خود ابھی ٹائد نہیں دیتا میں ٹائد پہ کلام کیسے سناو میں نے کہا اپنے پاسٹرز سے پوچھو کیا وہ اس طریقے پہلی میں ٹائد ڈالتا ہے کیا نہیں ڈالتا اپنی پوری دائی کی رہے کہتا ہے کیوں ٹائد نہیں وہ دائی کی نہیں دیتا میں نے کہا مقصد سناو کس کلام کے لئے مقصد کیا ہے پیسے خدا کے گھر میں لے کے آنا یا خدا کے گھر سے پیسے برطور مان میں دکھ سے ساری باتیں کیا کریں تاکہ ہم اپنی نکرے چھو تاکہ ہم ایک درجہ آگے پڑھیں کہ خدا کے گھر میں دینا لینے سے زیادہ بہتر ہے زیادہ اچھا ہے مقصد کیا ہے اور دینے میں سب سے پہلے ہم اپنا ٹائم اپنی انرلجی جو کچھ ہمارے پاس ہے جو ہم خداوں کے لئے کر سکتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں پاک بھلاوے کے تحت بھلایا ہو گیا پھر ایماندار اور خادم ریٹائرمنٹ کی ایجز کی نہیں ہیں ریٹائرمنٹ کی ایجز کی نہیں ہیں ریٹائرمنٹ کی ایجز نہیں ہیں کتنے بڑے ہیں اب بتاؤں کتے بڑے ہیں سیکس مولین اب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہاں قرآن سناتے ہیں میں گلتا دو سال پہلے چرچ میں گیا تو میں نے وہاں پہ بیٹیوں کے بارے میں قرآن سنایا آخر مجھے کہتے ہیں پھر دعا دکھا تم لوگ کہتے ہیں چل ہم تیری مردی سو سا سو سال تک اگر کوئی پاس پان زندہ ہے نا ریٹائرمنٹ اس کی نہیں ہے ریٹائرمنٹ کیونکہ خدا نے بلایا ہے سرچائی کا پیغام سنانے کے لئے خدا نے پاک بلاانے کے ڈہر بلایا ہے اور یہی بات ایمان دالوں پر ہے نو ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ نہیں ہے ریٹائرمنٹ نہیں ہے خدا کے کھیٹ میں کسی نہ کسی طرح سے ہم بیٹھے بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں کھڑے ہوکے بھی کام کر سکتے ہیں چل پھر پہ کام کر سکتے ہیں ورساب ہیمیل پہ کام کر سکتے ہیں کس کو یہ نہیں کر سکتے تو کسی کے لئے دعا نہ کر سکتے ہیں برکت مانگ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا نے کسی بڑے کام کے لئے خدا کا مقصد ہوتا ہے خدا نے ایسے ہی ہو سکتے ہیں اپنی کو بدگار بھی اس کے ذمہ نہیں لگائی تھی جب وہ اس کے پرس آئی اپنی بدگار سے وہ چھوٹ گئے ایک علاقہ پہ ایسے لوگوں کے پاس جو اپنی حالت میں نہ گفتہ بے حالت میں ہیں دکھوں کی حالت میں ہیں مایوسی کے عالم میں ہیں خدا نے ہمیں بلایا ہے خدا کا کام ہے خدا کا فیت ہے خدا کے لوگ ہیں ان کو ہم نے وہاں سے نکالنا ہے سو خدا کے کام خدا کے خادم کا مقصد کیا ہے دن رات وہ لوگوں کو بہتوں کو جو بدی کی حالت میں ہیں ناباتی کی حالت میں ہیں ان کو مجبور خدا کے پاس لانے کے لیے کوشش کریں مجبور کریں کوشش کریں ایک دفعہ میں ایک شخص کو ملا تھا ہم چرچ سے نکلے بھائی کمالی صاحب تھے باہر میں میں ہیں تو مخادم صاحب نے سیرٹ کی بھائی سیرٹ کی بھائی میں نے کہا بھائی جی ایک کام پر ہو یا کام صاحب یا سیرٹ کی یا ایک اور کام پر ہو سیرٹ کی اکیلے کیوں پیتے ہو اکیلے کیوں پیتے ہو کام کا بتا نہیں ہوتا کہ میں کس کام پہ لیے خدا نے مجھے بھلایا ہے پرپر ضبقالی میں نے اسلام کی اپنے فکرام سنایا تھا کیا مقصد ہمارا کیا ہے خدا منت کا بردہ بنے کا کیوں خدا نے یاکوب کو اسرائیل بنایا تھا اگر یاکوب کو خدا اسرائیل نہ بناتا تو بارہ قبیلیں اس کے نام ہوتے ہیں ملٹی پلیکیشن ملٹی پلیکیشن بڑھوٹی بڑھوٹی اور یہ بڑھوٹی خدا ان کی طرف سے انسان کی طرف سے نہیں ہے اس لیے بلاہت کا مقصد اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں کیوں بلاتا ہے جب خدا بلاتا ہے پلیکٹیز کیا ہے پلیکٹیز ہماری کیا ہے سب سے پہلا کام ملٹی چھڑے بات کی تینسل تکرے گا ہے خدا کی بادشاہ کی حصد کے لیے کام کریں کس کے لیے خدا کی بادشاہ کی حصد کے لیے کام کرو اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن یسپسی نے کہا تھا میں وہ کرتا ہوں جو اپنے باپ کو دیکھتا ہوں اور ابھی جتنے یہاں جن کے بچے ہیں میں اگر دلیل سے یہ بات پہنگا کہ ان پیرنس کو کوشش کرتا ہوں کوئی سامنے دلدانس کے ایک بات میں کیوں ان کے بچے دیکھیں گے میرا باپ خرمن کرتا ہے میری ماں خرمن کرتی ہے میرے گھر باپ سیلت انکرزنیٹ اپنے طور پر وہ بچے بوس ہوتے ہیں اپنے طور پر وہ ان کو پتا جلتا ہے میرے باپ کی بلاہت ہے کل کو مجھے بھو خدا سی بڑے کاؤں کے لیے گھر آئے گا تو کیا کرنا ہے اگر جار کی بار مخلصی کی بار چھوٹ کارے کی بار اگر ایک شخص بیماری میں مر جاتا ہے کوئی پراملل نہیں کوئی پراملل نہیں ایک شخص گناہ کی دلدل میں مر جاتا ہے تو پھر وہ امیر آدمی کی نراب لازت سے کہتا ہے تھوڑا آج آپ مانی کے لئے ان پاس دے ہو میرے پون کچھ کو لے اس لیے بلاہت میں کیا کام کرنا ہے نجاد نمبر ون پر ہونی چاہیے نجاد نمبر ون پر ہونی چاہیے نجاد جو ہمارے پاس شفایت روسیل ہوتے ہیں اس کو ہم کاٹ کر کیا کریں بیداری کی بات کریں نجاد کی بات کریں توبہ کے روسیل کریں توبہ کے پیغام کی بات کریں پہلے لفظ کے ہم آ جائیں کہ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور ہم کہتے ہیں نہیں تو شفاپ آ آؤ جی موجودات ڈیلو آپ نے پیسے دے جاؤ اور جس کو آپ توبہ کا کلام سنائیں گے نا اگر وہ اگر کوئی خانم آپ گھر پہ آئے نا توبہ کا پیغام صرف وہ سنا دے میں یقین سے کہا ہم اس خانم کو وہ یہ تنیاہت کرنے دے گا ہاں وہ یہ کہنا مجھے پہ دیکھ رہا ہوں کہ جیگو بھائیتا ویزو اگلے سال ہمیں تک اللہ کیا ہے یہ فیملی سویٹ بڑے سالے خرم میں بڑی سالے گاڑی میں کھونک رہے ہیں اور خدا نے اس کو ایک بڑے آفیس پہ بڑی سی پرسی پہ بٹھایا ہے وہ تیپائیتا کھانڈیا ہے دو سال پاس پٹول پر نے کام کر رہی ہے کیوں پانچ سویال جائے یہ مقصد ہمارا نہیں ہونا چاہیے مقصد کیا ہے توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کی طرف سے راستی کی باتیں تسلی کی باتیں اتنے نام کی باتیں شارمانے کی باتیں اس دھر کا حصہ ہو جائے گی ہلکو شخص کینسر میں مار جاتا ہے کوئی پروان نہیں ہے گناہ میں نہ ماتے لیکن جو شخص گناہ میں نہیں ہے وہ کینسر میں نہیں ہے مک کی نام بات پر کہہ لکھا ہے تو اپنی چار پائی اٹھا تک چارل دے لگ فتنیاں فریسیاں نے کیا یہ کو فتنیاں اور آج کی جو لوگ پروسپیرٹی گاسپل پریچ کرتے ہیں وہ دعبہ پریچ نہیں کرتے وہ نجات پریچ نہیں کرتے خادم کا امام کا اس ضمیر پا جب اس کی بلانٹ ہے اس کا پہلا کام کیا ہے لوگوں کو بتائیں دعبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور یہ خدا ان کی طرف سے ہے انسان کی طرف سے نہیں ہے پھر پانچوتھی بات خادم کا کام ہے اس کے لبوں سے ناراستی کی بات نہ پائی جائے کیا پائی جائے ناراستی کی بات اس کے لبوں پہ نہ پو ناراستی بھی چھوٹ ناراستی بھی بہت ساری باتیں میں اس کی کہہ سکتا ہوں ہے آج اس کی بہت سی باتیں اس کے لبے ہیں راستی صداقت اور یہ قلعان کی سید جو قلعان کی سید ہے خادم کی سید جو قلعان کی سید ہے اماندار کی سید جو قلعان کرتا ہے اماندار کو کرنا ہے جو قلعان کرتا ہے خادم کو کرنا ہے اس کے لبوں سے جھوٹی بات نہیں پونی چاہیے کیونکہ خدا کا قلعان سچائی کا خلاصہ ہے خدا کا قلعان سچائی کا خلاصہ ہے اور جب ہم خدا کے قلعان کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیتی ہیں اور پتہ کیلئے میں دکھا ہے پاچھے باب میں ہاں کی جگہ ہاں نہیں کی جگہ نہیں اب میں اسی بندے کی پھر بات کرتے ہیں مجھے دکھ ہے دو دنے پر اسے بھی بات بھی ہے اور خادمین اس کو کن پٹ پر چلا کے اسے کھانے کا کھانے ہیں یہ سچائیت ہے کیا یہ نجات کی بات ہونی چاہیے عبادت جو ہے سچے دل سے راستی کے ساتھ روح اور سچائی کے ساتھ کلا کی عبادت کرنے والے لوگوں کو کلا دھونٹ رہا ہے اب بھی رستش کرنے والوں کو کلا دھونٹا ہے ایک وقت میں ہمارے لوگوں سے رستش کے بعد نور جاند اگانا آ سکتا ہے ایک چشمے سے ایک طرح کھانے اور یہ عبادت کا حصہ منا چاہیے آپ کی گھٹار صرف ڈابو خدانوں اور بادشاہ کے طور پر وہ کلی کارنرز پر جاندے کسی نیفل کے لیے گھٹار نہیں ہونے چاہیے آپ کا بدل کیا دیکھائیں پہلا کتیسے بابنی کا دیکھا ہے تم زندہ خدا کا ملقص ہو اور خدا کا روح تم میں بستا ہوا ہے اپنے بدلوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو اپنے روپے پیسے سے خدا کا جلال ظاہر کرو اپنی چیزوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو اپنی گاڑی ہے گھر ہے عبادت کا مکہ لکھا ہے مرکس نے اپنا بھاری نہیں دیا تھا لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے کیا کرنے کے لیے پیوٹیاں کھانا ہواستے نہ آئیں نہ عبادت کے لیے پرستش کے لیے اور وہاں پہ خدا کا پاک روح کسر کے ساتھ ناظر بھول گا تھا ہمارا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا ہاں صرف ہونا چاہیے عبادت 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 پرستش ستائش حمد کے کی ہمارے لبوں پر ہونے چاہیے اور یہ اماندار کا زیور ہونا چاہیے یہ خادم کا زیور ہونا چاہیے اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر ہم اس میں فیر ہو جاتے ہیں تو عبادت جو ہے یہ ہماری بیسک نیڈ ہے بیسک نیڈ بیسک نیڈ ہے ہماری کیا ہم جب صبح اٹھتے ہیں ہم برش تو کرتے ہیں یہاں نہیں کرتے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک وقت برش کریں چلو برش دے چھوڑو موہ دو نا موہ دوتے ہیں یا اگر چلو اگر ایسے ہاں جب ہم نے غور جاتا ہے نا دسمبر میں یا اگر خانبال دسمبر میں جاتے ہیں ہاں کام کبھول دوں نہیں سردید نہیں ہے وہ ایک مجھے ہو رہی ہے دیکھر ہم شروع دائلی کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے رتوبہ ہو ہاں ہونا دھونی موہ دونا یاد ہے عبادت کرنا یاد نہیں شکر باپ کھانا نہیں ہے کبھول باپ کھانا نہیں ہے اس سے پر ہم نے گاڑی سٹارٹ کی یہ پھر گواہی کیا ہے سکھنا تے خلوتا ساں پھر ایٹھ سکرن پر ازر نہیں آیا یہ گواہی نہیں الابر گواہی ہے عبادت 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 بردگی خدا نے اضایہ فردگی میں تعلقہ ہے ہمیں پہلے سنگی کرنا ہے ہم اس کی حامد کریں اماندار کا زیور حامد ہے اماندار کا زیور پرستش ہے اماندار کا زیور اس کا فرض ہے اس کے اندر فرض ہے کہ وہ معرفت کی باتیں کریں معرفت کے بارے میں بات کریں گے خوصیان ابی کے صحیفہ کے جو سے باپ لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے حلاق ہوئے ہیں میں نے پچھے دنوں ایک خادم کی ایک میں کہانی سن رہا تھا خون پر جگڑالو میرے ساتھ یہ زیادتی میرے ساتھ یہ بات بھی میرے ساتھ وہ بات ہوئی میں نے کہا بھائی جگڑالو آپ کی عمر 25 سال ہے آپ کی گھٹنے میرے سے زیادہ پس بہت ہوئی خلا میں تو دیکھا ہے نا کہ جگڑالو بھی بھی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ ایک کونے میں بڑھنا تاک جائے تو میں نے کہا جگڑالو لوگوں سے بچنے سے بہتر ہے چلچ کے ایک کونے پر جدر بیچھے بیٹھ جا اور چیس چیس کے بکار خدا کو مارا خدا آپ کا خدا آپ کی جان بڑے گا ایسا کتنے لوگ کرتے ہیں میں پاکستان میں دو خالموں کو آج تک جاتا ہوں ایک پاسٹر رنجویت ہے ایک پاسٹر ریول مسئل ہیں بلدیہ کونے رہتے ہیں جو صرف چار چال کر دیگر میں دعا کرتے ہیں صبح کے ٹا صرف چال کر دے صبح کے ٹا باقی تیموں کا فرق ہے ایسے ایماندار ایسے خادم تو مجھے بتا دو یہ دو بندوں کو میں جانتا ہوں میں دونوں کا بڑا خدا ہوں تو اگر ہماری بلاہت دعا کے بغیان ہے ہماری بلاہت کلام کے بغیان ہے ہماری بلاہت روضہ کے بغیان ہے ہماری بلاہت لوگوں کو جیتنے کے بغیان تو پھر ہم خادم تو ہو سکتے ہیں اپنے باہت کلیشیا کے نہیں ہو سکتے اس لیے میرے لوگ اپنے باہت سے کیا ہے ہلاک وہ خود بھی ہلاک ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ہلاک کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں پوری کوشش پوری کوشش ہندر پرسن کوشش کرتی ہیں اگر ایک باہت خدا کی عبادت پرستش نہیں کرتا خدا اور بیٹے کا نام بے شک اظہار ہو یشوا ہو موسا ہو سونے سونے نام ہو سیمول ہو درجل ہو ایمان بیل ہو دیور ہو تو پھر پر کرنے کے چوری ہیں رجہ کیا ہے مرفت سے خالی خدا کے کلام سے خالی خدا کے کلام کو اورنا بچھونا نہیں بناتے جب نہیں بناتے تو پھر پھر آدم اپنے گھر کے اس لیے آج سمجھنے کی بات ہے ہمیں خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سمجھنا ہے آخری بات کلام کی شراکت یہ بہت امورٹن بات ہے کلام زندگیوں کو جن جھوڑتا ہے جب ہم کوئی چیز سمجھ جاتے ہیں اور اگلا بندہ آپ کو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ بات مجھے آپ بتا تو اپنا اچھا سا ٹائم نکال کر تفصیل سے اس کو بتاؤں میں نے آج سب باب سن کو علی میرا کلام سیکھ رہا ہوں پرانے اہل نامہ میں جب لوگ ہیٹر میں جاتے ہیں سب سے پہلے گھوسر لکھے تھے کہیں بھی سب لوگ اور مہم لفظ مکوہ لکھا ہوا ہے مکوہ اس کا مطلب ہے دیکھتے سکتے ہیں تو خدا جسے مسیح نے اس بات کو پورا کیا ہے مدکی تیسے بات کی پندران سولہ ستہ ٹھارہ کیوں بھی کھا ہے اس نے ببتسمانیاں آسمان پھلا اگر ہماری زندگی میں بائبل سٹڈی نہیں ہے تو ہم پھر ہر خانم کے ساتھ انتظر مگا ہوا ہے کہ پائے کتھے دلیا ہے ببتسمانے کے ببتسمان میں چھوٹے ہوں جائے آس ہی وہ گلتے سی سب باتے ہم کرے گی میں کسی کو بلت سے بلت سے ہی ثابت مکتا ہوں میں منت کرتا ہوں اپنی بھی اور آپ سب کی بھی کریسیا کے بھی جو جب کو باکوارٹ سب بھیجوں کو ابھی ان کی میں منت کروں گا کہ کلام میں دیکھا برکس کی انجیر میں دو بات کرو تاکہ تمہارے امام کو دائے چاہیں اور جو کوئی امام دائے وہ پائے گا میں چاہتے ہیں یہ کہاں سے میرے کی بات آئے ہیں کلام مقدس کو سرچ کرنے سے سیکھنے سے سمجھنے سے اچھے اماندار کا اچھے آدم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بائیبل سٹیڈی کریں جب میں بائیبل سٹیڈی آنکھ ہونے چاہیے ایٹی نائن میں جو میں پاسٹر کوئی کو ملا تھا تب بھی ایک لئے یوت میٹنگ اور بائیبل سٹیڈی ہوتی تھی آپ بائیبل سٹیڈی چرچ میں فیشن نہیں ہے پرانہ فیشن ہو گئے کروہ سیڈ چاہیے ہیلنگ چاہیے اور ان کی بائیبل مقدس میں چرچز کی بائیبل مقدس میں ایک سو سات گول کی بیسویں آیچہ ختم ہو گئے تو اپنا کلام فریش مرنا نہیں چاہتے میں آپ سب کی میند کرتا ہوں آج ایک لام کو سرچ کیا دھونڈے دھونڈے ایک لام سے آج میرے لئے کیا پہتنا ہے کل ہفتہ ہے کل کیا پہتنا ہے سنڈے کو کیا پہتنا ہے ڈیلی بیس پر خدا سے مان دے خدا مند پلیز میرے ساتھ بات کر یہ نہیں کہنا ہمارے ساتھ بات کر نہیں کہنا ہمارے ساتھ نہیں کہنا میرے ساتھ میرے ساتھ خدا مند میرے ساتھ بات کر میں آپ کی سب نام چاہتا ہوں جیسی عیسائی علی کہا تھا جب خدا نے کہا کہ میرے لئے پہنچ جائے گا عیسائی نے کہا خدا مند میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کہاں سے مل کیا اس کو لیکن اس میں تو پڑا ہوگا کہ تو اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان سے خدا مند اپنے خدا سے محبت رکھ تو اس کی خوبوں مارے اس کے خوبے تو خدا کے خوبے سخت ہیں سخت نہیں ہیں خدا محبت کا سرچشمہ ہے خدا محبت کا سرچشمہ ہے اس کو پلیز ہمیں سمجھنا اور جاننا ہے پانچ منٹ میں آپ جوڑ رہوں گا خدا محبت یسو مسیح کا میار کیا ہے ایک خادم کے لئے ایک ایمان خلان یسو مسیح کہتے ہیں کہ ہم فقیوں اور فریسیوں کے خمیر سے جو میں آنے والے دنوں میں میرے پاس جامل سٹیڈی ہے فقیوں اور فریسیوں کے خمیر سے باز رہنے کو حکم دیا سمپل سی بات کروں گا کہ جو کتاب مقدس سے ہٹ کے بعد کوئی شخص کرتا ہے ہاں وہ خادم ہے یا عام شخص ہے اس کو سمپل پوچھیں کہ بھائی کتاب مقدس میں کہاں بھی کھا ہوا ہے مجھے کھوڑ کے بتا لو کہ آپ کا اپنا مفروض ہے مجھے بتاؤ کہاں مفروض ہے یا آپ کا اپنا مفروض ہے ہم یہ بات کرتا ستیڈ ہیں خدا مجھے سمسی نے کہا تو ان ستیڈی پھیلی قبریں ہیں ان ستیڈی پھیلے ہوئے قبروں کی طرح لو جلتی پھیلتی لاش یہ تو ہیں میں جانت کا پیغام کیوں نہیں دے سلا کا پیغام کیوں نہیں دیتے سلا کی بات کیوں نہیں کرتے اور سلا کیسے ترانی ہیں بھاپ سے کیسے ترانی ہیں دو ڈاکو سے سپیٹ پارے ایک فردوزن تلائیہ دوسرا مارکہ بھیا اشتائیہ ہم اس ڈاکو کو جو موت کی ڈھاک کے پاس ہے اس کو خدا ہم نے سوسی کے پاس ریاکاری کی دعا سے بچتے ہیں ریاکاری اس سے بچ گیا پھر سونے چاندی کو خدا یسوسی نے نام تسام کیا ہے پتہ کیوں جب ہم سونے چاندی کو اپنا خدا بڑھا لیتے ہیں خدا یسوسی کو چھوڑ کر سونے چاندی کو سونے چاندی کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں خدا سکو نمبر ڈو پہ اپنی دولت کو سونے چاندی کو پر رکھیں کیونکہ خدا یسوسی رکھا تھا کہ اونٹ کا سوری کے ناکے میں سے گزرنا آسان ہے دولت کو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا امیروں کے نویجر کی بات قرآن نے کی اور جن لوگوں لوگوں نے خدا یسوسی کو یعنی توبہ کے پیغامن کو قبول نہ دیا خدا انہوں کو رکھیں اس کو خدا انہوں نے اپسان کرتا ہے پھر حیکل میں جنہوں کالوبار چکٹیں ہیں خدا انہوں کو بھی ناپسان کرتا ہے اس کی ایک ہمارا بزنس چرچ نہیں ہے ہاں ایک ارسے بزنس ہے ایک روح کو جیتنے بس ایک روح کو جیتنے لوگوں کو تمہیں کہیں بیٹا ایک روح کو جیتنے بس صرف ایک کو تو لوگ بجتے ہیں دوسری کو جیتنا ایک روح کو جیتنے ہوگا تو روحیں جیتنے کا چستہ پڑ جائے گا کامی بڑا آسان ہے کیا کام بڑا آسان ہے آسان سا کام ہے یہ اس لیے جو لوگ دعویٰ کے پیغان کو قلامہ یسیٰ مسیح کے دور میں نہیں قبول کرتے تھے قلامہ نے کہا تا اپنے قوم کی قدمات نہیں جاہتے ایسے لوگ کو بھی قلامہ ناپسان کرتے ہیں جو قلام کو سن کر اس نیچے خمیر ہے اوپر موٹی سکن مل گئی ہے سننا نہیں چاہتے قلامہ نیم کو بھی ناپسان کرتا ہے حمد سست کامائلوں کو قلامہ ٹسانی کرتا ہے سست کامائلوں کو پسست شانسدہ کو بھی قلامہ طور پسانی کرتا ہے یہ نی ترقائے لئی ہے جو سست بھی آنی ہے وہ درچانداص طرحان ٹیا کنا تا شام کا کام کرتی ہے کہ تو سو پھر شام تک پھراتے والے میں خدا ہم یہ اس کو بھی پسان نہیں کرتے خدا ہم اس شخص کو جس زخنی حالت میں پڑا تھا اس کہیں کو اس ناوی کو اس گٹار والے کو اس تپلے والے کو اس فائر نیزل کو خدا پسان نہیں کرتا خدا یہ چاہتے ہیں خدا ہم یہ سب سے چاہتے ہیں کہ جب کسی کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے اس کو ہسپیلر نیپر جایا جائے اس کے لیے باروقت دعا کی جائے اس کے لیے باروقت آنسوں بہائے جائیں اور وہ ہمارا امیجیٹ پڑوسی ہوتا ہے ہمارا امیجیٹ ڈیور ہے وہ آپ کا آفیس ہے آپ کا دھارت ہے آپ کا کوئی کی ہے اگر اس لمحہ میں ہم پیر ہوتے ہیں تو قرآن ہم اس کو بھی پسان نہیں کرتا پھر قرآن جیسر مسیح خود سامتا تعلیم کو خدا پسان نہیں کرتا ہم لاس مئن بیان سے غورمن کی بات کی تھی یہ ہو اپنیس کی بات میں نے کی تھی خدا ہم اس کو پسان نہیں کرتا قتاب مقدس میں بیسر پر احمالی کیا ہے ایلوہیم خدا خدا واق خدا ریٹا خدا پاگو خدا ہم اس کو پسان کرتا ہے اور قرآن جیسر مسیح بیت اعتقادوں کو نہیں پسان کرتا مقدس کی جیسر میں جب پتنس پانی پر جاڑا تھا اور اس نے دہروں کو دیکھا تو کیا کیا خدا ہم نے کیا کہا آئے کم اعتقاد کیا کہا جب ہمیں پتا ہے یسو بیرے نال نال دے کہ وہ یسو مسیح سہرات کی نالیں وادیوں میں بھی مالے ساتھ ہیں پھوزن میں مالے ساتھ ہیں ہر جگہ پہ مالے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے بیت اعتقاد نہیں ہونا اتمنان اور تسلیم میں رہنا ہے شادوانی میں رہنا ہے خلاق نیکو دیبست کو پساند نہیں کرتا جس کے بڑا علم بہت بڑا علم اس کے پاس ہے نجات نہیں ہے بڑا علم تو ہے نجات نہیں ہے اپنے پیارے بھائی ریلونڈ ڈاکٹر افضال فرلوس کو بتانے کی ضرورت ہے جو آپ نے اس کو بتایا ہوا ہے ڈاکٹر بدل کو آئے ڈاکٹر فلال صاحب لے کو دیمست نہ بنو میں ایک ساملی بن جائے یہ سو گزر بتاتا ہے سو میرے بہت بھائیوں اگلا حصہ ہم یہ سکھیں گے خلاق ان کو پساند کرتا ہے اور جب آپ سکھیں گے کہ خلاق ان کا پساند لیلہ حاضر کہ وہ بھی ہاں کیا ہے وہ تو میں نے ایک اور حال آپ کو سکیچک بتایا ہے کیونکہ اگلا کا ٹائم ہو گیا ہے اب ہم پروز کریں گے خلاق ان ہمیں توفیق لے جس پاک بلاوے کے تحت ہم بلائے گئے ہیں بلاوے کو ڈھونے کیا کیسا بلاوہ ہے اور آپ آپ